جیسا اب ایک سوال جو نون بلیورز کی طرف سے اکثر آتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز موجود ہے تو اس کا بنانے والا ہے یعنی کہ اللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اللہ موجود ہے تو اللہ کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا ہر بنیوی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے اللہ وہ ہے جو بناوانی ہے وہ پہلا ہے اور آخر ہے وہ تو پری طرح سے بے نیاز ہے اس کی نہ شروعات ہے نہ انڈی ہیں تو ہر بنیوی چیز کا بنانے والا ہے لیکن ہم یہ بات دیکھیں یہ سمان لوگ کہ کب کہاں سے آیا تو فیکٹری سے آیا فیکٹری کہاں سے آئی تو انجینئر نے بنائی انجینئر کہاں سے آیا تو اللہ نے بنایا اب کہیں پہ تو رکھنا پڑے گا کہ کہنا ہوگا کہ اکی یہ فائنل ہے اس کے بعد کوئی نہیں تو وہ اللہ ہے اللہ وہ ہے جو فائنل ہے جس کے بعد کوئی اور بنانے والا نہیں وہی فرسٹ ہے وہی لاسٹ ہے وہی کریٹر ہے وہی ہے جس نے پوری یونیورس کا کریشن کیا اور یہ پوری کے پورا یونیورس یہ اس کا کریشن ہے اور پوری پوری یونیورس میں ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں دیکھ کر ایمان لانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہم اس کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں ایسی کلیر نشانیاں جو کلیرلی پوائنٹ کرتی ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی نہیں بن سکتی تھی یہ دنیا کی بگننگ ہے یہ سب کریشن ہے یہ بنانے والے نہیں ہیں یہ مخلوق ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ نر بھر نہیں ہے یہ نر بھر ہے ڈیپینڈنٹ ہے اللہ وہ ہے جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اسے نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ نین کی ضرورت ہے نہ آران کی ضرورت ہے تو اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے مخلوق جو ہے اسے بنانے والے کی ضرورت ہے جو کریشن ہے اسے بنانے والے کی ضرورت ہے وہ اللہ تو کریٹر ہے خالق ہے وہ رچناکار ہے یہ رچنا کیوی چیز